تے آخری خطیب شیر پنجاب شیر پاکستان حضرت مولانا منظور عمر صاحب الحمدللہ توڑے سامنے تصریف فرمانے یہ بڑی خوش قسمتی تھی بات ہے آج مولانا صاحب دے دو جگہ تے پروگرام سن تے انہاں نے کہا کہ میں نا یارت توڑے گول پہلے تقریر کر لما میں کہا جاگر تُس ہی پہلے کر گیا تے پھر مسیح تے میں کلہ ہی بیٹھا ہوا دا ہوتا بندہ کوئی نہیں ہونا تے انہاں دی بڑی مہربانی ساڑے نا پیار کرتے نے محبت کرتے نے جدو دا مولانا صاحب ساڑے کلان لگے نے ایک وار بھی الحمدللہ وعدہ دے اندر جڑے کوئی کمی پیسی نہیں ہوئی تے سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ شیر پنجاب دی زندگی چھ برکت فرمائے شیر پنجاب کوئی اہمیں نہیں پڑھ گئے یقین جانوں میں چھوٹا جا ہندہ ساں بین زیر دا دور سی تو شیر پاکستان ہوں ہاتھ کڑی لگی تے جج نے پوچھا اے مولویہ کیوں تو یہ ہو جے کم کرنا ہے تے کیوں وزیر آدم تے خلاف بولنا ہے تے اب ایک انتے ہوں ہاتھ کڑی لگی ہے تے کی تیرا بڑھے گا شیر پاکستان نے کیا اور جج صاحب میں ہاتھ کڑی انہی بھاب دی تے یہ انہی تک کڑی میں ساریاں دی بھی انہی بھاب دی تو دعا کرو انہی دے والدین واسطے خاصتہ عورتیں اللہ تعالی انہی دے امینوں اور انہی دے ابونوں اللہ تعالی جنت میں جگہ تا فرمائے اللہ تعالی انہی دیاں کپران و نور دن المنور فرمائے انشاءاللہ سی انہی کو لگے بھی وعدہ لیا ہے تے ایک ہونوی میں نوں میرا نمادی میرا بھائی محترم کہہ رہے ایسے ہی کہ مولانا کہہ دے ہو کہ دوجہ مولویہ سی بدل دے رہاں گے کدی کوئی کدی کوئی لیکن تسیم اربانی کرنی ہے کہ ہر واری ساڑھے کو ضرور تشریف لے آنی ہے تو انشاءاللہ الحمدللہ ساڑھے سپنٹ دے اندر الحمدللہ ایک ہور ادارہ مسجد الحمدللہ تعمیر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اتھے بھی کانفرنس ہوئی تو الحمدللہ شہر پاکستان دا اتھے بھی خطاب عام ہوئے گا تو سارے ساتھی افتتاوی انشاءاللہ تو اڈے کل ہو انشاءاللہ جی تو سارے ساتھی بھئی الحمدللہ یقین جڑوں میں ایک جگہ تے گیا میاں محمد ایو بٹی صاحبے تھے آئے نے انہوں نے پینڈ گئے ہیں میں حیران ہو گیا چار مسجدان تھے پنجوہ مدرسہ جتھو دے کاری ساجر صاحب نے تو الحمدللہ انہوں نے کانفرنس کرائی بہت پیاری کانفرنس کرائی اور بڑا پروغ ارام اور سارے لوگ بڑے محبت پیار دینال جناب او تھے لوگاں دی مہمان نوازی کر رہے نے اسی ویکھیا اور بڑے دیلوے سے راضی ہوئے ہیں کہ اس مالک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جیسے رب العالمین نے سانوی توفیق دیتی ہے کہ اسی اللہ دے کرامج پروغرام کرانے تو اسی حضرات تعاون کرتے ہو اللہ تو اڑا تعاون قبول کرے تو اسی محنت کرتے ہو اللہ تو اڑی محنت قبول فرمائے ساڑیس مسجدہ مدرس ساڑا بھائی محترم جناب حافظ محمد مصطفیٰ اے دیلے بھی دعا کرنی اللہ تعالی اس میرے بھائی دی عمر سے برکت فرمائے تو جڑے ساتھی بار کھڑے نے ایک وری لیڈ پرہ مارو جناب ایسان اللہ ماشاء اللہ مجمع جی ساڑے کو بڑی کثیر تعداد دی اندر ہے جتنے اب آب آئے نے سب دا میں مشکور ہاں کہ سب دا آنہ اللہ قبول فرمائے اور ساڑے پیارے محترم بھائی میرا سگیر دمیہ رابنواد سب انسپیکٹر صاحب اوہی الحمدللہ تشریف لے آئے نے انہ دا آنہ بھی ساڑے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے تو سارے ساتھی انہ بے ججک ہو کے نا اگے آجو انشاءاللہ میرا بھی آج دل کردہ ہے میں سیرے پنجاب انہوں کیا ہے کہ میری عوام ایک گل کر دی ہے کہ جڑے پہلے گلہ کر دے سننا وہ ایک وری دوبارہ سننا آ دے ہو تو انشاءاللہ کوشش ہو کرنگے انہ دے سیت لے بھی دعا کرو انہ دے طبیعت اللہ ٹھیک رکھے گلہ ٹھیک رکھے تو انشاءاللہ ضرور سنانگے تو میں تو انہوں بیندیر دی گلے کے سنانگے کیا سا وہ تے مر گئی ہونا انہ دے بارے نا سیرے پنجاب نے دو چار سیر بنائے جب میں انہوں وہ دو دے یاد نے چھوٹا جانا تو قادتی بڑی لمی نہیں تیری سوچ بڑی نکمی نہیں تیرے توکی تیری امی نہیں تے توکے تیرے ویر تے انہوں پوے کلانج دی پیڑ چھوٹی کر دیا بیندیر اور گے اور بڑے منائے سی اللہ پاہ نے بڑا زین دیتا ہے اللہ پاک شیر دی زندگی لمی فرمائے میں ان دعوت دینا سیرے پاکستان سیرے پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب نو سارے ساتھی پہلے بیدار ہو وہ تے نعرے اندھا جواب دیو تے پیار معبتنا نعرہ تکبیر ایک تو بڑی آواز ماشاء اللہ آ رہی ہے تو انہوں بھی کھیر کھائی ہے تو اسے کیوں نہیں بول دیتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سیرے پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمد ہوا نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم سامین محترم بٹو برادران نے فقیر یہ چک دے اندر جڑا جلسہ کرایا ہے مولویوں نے قرآن و حدیث سنا کے وٹ کر دیتے ہیں ماشاء اللہ بڑا میرا دل خوش ہو ہے علماء اکرام دل کردہ سی یہ ساری رات بیان کر دے رہے ہیں اور میں سن دا رہا کاری محمد فروغ صاحب اور آفد شہادت اللہ صاحب اور حاجی محمد یوسف صاحب اور دیگر احباب ماشاء اللہ سارا گھوہ سارا علاقہ سارے سامین اکرام میں جدوی الحمدللہ اتھے آدری دی تھی ہے بڑھ چڑھ کے تو اڈی محبت اور پیار ویکھے آئے آج میں کھانا کھان تو باز میرے سر نو بڑا درس ہی ہے دوست نو کیا تیل آدھے میں جے پانچ میٹی یا تین میٹو ہے ان کے ستیاں کاری محمد یوسف صاحب نے آکے اٹھا دی تا اس ٹیم تو لکھے یار کیوں ہے آواز ناچھڑو اتھے ہی رہن دیو بجھ سے آئے شارہ کی تا اتھے جیتے سی بڑی آواز سیٹ سی جدو میں کیا تھی تھے تو میں کاری صاحب نے آکے اٹھا دی تا میں اس تو باز میرے سرنو انی درد ہے کہ میں تو اندس نہیں سکتا لیکن میں پھر بھی خوشی محسوس کرنا کہ دوستان دی زیارت دوستان دادیدار دوستان الگلبات پھر منو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے الفاظ یاد آندے نے کہ اسی دن ارام یسر آئے گا جب قبر میں جا کے سو جائیں گے کوئی بات نہیں میرے دوستو دوستان اور عزیزان دے نہ لو جاں جڑی ہے نید پیاری نہیں اتر آواز اوہی کار جڑی میں کیا سی آواز تیری میرے بانی اوہی 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 اشارہ کی تب ایتھو نا چھیڑی پھر تُو چھیڑ دیتا پھر کام اخراب ایڈی سونی آواز سی تقریر جڑی ہے نا تقریر دا اور سپی کر دا بہت ہی تعلق ہے تیری میرے بانی اوہی 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 اشارہ کی تب ایتھو رہے خدا واسطے میری تیری اگے اپی میں اپنی زندگی دے اندر آجتور میں ایک گلدہ سا میں جنیاں مسجدہ دے اندر خطابت کی تھی ہے نا جنیاں مسجدہ دے اندر میں خطیب رہا انہاں آگے مولانا صاحب کی کھاؤگے مولانا صاحب کی تو اڈی ڈیمانڈ ہے مولانا صاحب کنی تنخواہ کتنا وظیفہ چھوٹی اید کنی وڈی اید کنی مولانا صاحب جو بھی کو میں کہا پتر ایک کو میری ڈیمانڈ ہے کہ سپیکر جڑا نا قرآن و حدیث سنان واسطے ہو دی یا واسطے ہو دی تاکہ لوگ قرآن دے پروانے ہو جانا حدیث پاک دے پروانے ہو پتری آبے کن اینو ختم کار تو میں انشاءاللہ ہو رحمان چند باتاں تو اٹھے گوش ادار کرنی ہے میری دعائے بس ایتھے رہن دے میری دعائے کہ اللہ تعالی اس جلسے نوں ساڑے واسطے نجات نظریہ بنائے آمین کہو اللہ کریم نے انعان فرمایا یوم لا ینفعو مال ولا بنون جس دن مال کم نہیں آئے گا اور اولاد کم نہیں آئے گی اِلَّا مَنْ اَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مغروح ہوئی شخص کامیاب ہوئے گا جیڑا سعید دل لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائے میں بعض دفعہ بڑی آئے گلہ سوچنا تھوڑی دیر رام کر لیئے تھوڑی دیر رام کر لیئے لیکن تو اڈی بادری جو تو دیکھنے آ اور قدوں تو جاگ رہے ہو اور سن رہے ہو کئی بندے اُدھوں دے بھضو کر کے بیٹھے نے اور علماء اکرام بیان کر رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں اور سارے توجہ نال الحمدللہ سن رہے ہیں اور جس طرح حافظ محمد زہیر صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ دے ولی اللہ دے دوست اللہ دے پیارے مرد مومن مرد حق کاری ریاض الحق صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحب زادے جس طرح داثرہ سارنا کہ اللہ دا ذکر جیڑا ہے دلانہ سکون اور دلانہ اتمنان دلانہ دی راحت اے اللہ دا ذکر جیڑا ہے اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب اللہ فرمایا خبردار بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب دل دا سکون اگر ہے تو اللہ دا ذکر ہے دلانہ قرار ملدہ ہے دلانہ پیار ملدہ ہے دلانہ محبت ملدی ہے دل روشن اندینے دل منور اندینے دل باغ باغ اندینے دل شاد باد اندینے اور اگر اجڑے ہوئے دل آباد اندینے تو اللہ دے قرآن دے نال نبی مقرم علیہ السلام دے فرمان دے نال علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ان کے الفاظ مجھے یاد آئے علامہ شہید کے الفاظ ایک ہمارے پاس سر ہے اور ایک ہمارے پاس دل ہے سر ہم نے رب زلجلال کو دے دیا ہے اور دل آمینہ کے لال کو دے دیا ہے سل اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک حدیث پاکنا اپنے دل لالو رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنی ہوئے جڑا دل دا غنی ہے غنی ہوئے جڑا دل دا غنی ہے دولت نال مال نال سونے نال چاندی نال ڈالرہ نال ریالہ نال زمین نال مربعہ نال فیکٹریہ نال کارخانہ نال انسان غنی نہیں بندا میں صدق جوان نبی کریم علیہ السلام دے فرمان پاک دے مطابق غنی ہوئے جدا دل غنی سلحان اللہ اور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے فرمین تو صدقے جائیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظروا الى سوارکم اللہ کریم تو اڈیاں صورتا والنی دے دے اور تو اڈے مالا والنی دے دے ولیکن ينظروا الى قلوبکم وآمالکم اللہ کریم تو اڈے دلا وال دے 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 اللہ کریم تو اڈے املا وال دے 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 سبحان اللہ مولانا محمد فاروق تھوڑی جی کات کا رواز بھئی تھوڑی مولانا فاروق شاہب بٹو شاہب فرما رہے سن مولانا شاہب جی ساڑی ڈیمانڈ ہے پرانی تقریر جیڑے پہلے الفاظ اندے سن یہ تھی اس طرح ہی ہے کہ جو میں کوئی بندہ کسے نوں چٹی داڑی ہو جاتے ہو بیٹھا ہو بیٹھا ہو بیٹھے ہو دے کول کہیے یار چورل کر کے داڑی کالی کا رکھا ملا چورل کر کے یہ ٹیم دے رہے ہیں ہن مولانا محمد مولانا نیت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے اڈی للکار پائی ہے اتنی للکار پائی ہے کہ میرا خیال ہے مودی دی نید اڑا دی تی ہے اور او دے چھوڑے لا تیرے موچھے پا دی تیرے نانی یاد کرا دی تی ہے اور ایسی للکار کہ جس دا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا اور اونا دی تقریر دے بعد مزید للکار دی تے ضرورت ہی نہیں رہ گئی بھارہ لے کے چیز دی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جڑی دعا ہے دعایہ الفاظ دعایہ کلمے دعایہ جملے مالک دے سامنے خالق دے سامنے آہد دے سامنے سمد دے سامنے غفور دے سامنے ودود دے سامنے رحیم دے سامنے کریم دے سامنے جب بار ستار کہار اور پروردیگار دی بارگاہ دے اندر اور اللہ دے دربار دے اندر جملے بولے جان اللہ سونے سونتے سنان والے سارے آنتے راضی ہو جا ملکے آمین اور میرے عزیزوں میں تھے ایک بات بھی تاڑے گوشت ادار کرا ساڑا اللہ سونہ غافر ساڑا مالک غافر ماف کرنوالا ساڑا مالک غفار بہت زیادہ ماف کرنوالا ساڑا مالک غفور ہمیشہ ماف کرنوالا صبح اور آج ایڑی گالو اوریشن مودی دے بارے یہ بے وکوف آدمی ہے اے ہمیں پلے کھج لگا پھر دے انہوں پتہ نہیں کہ ساڑے پاکستان دے چوڑوی کرنل نے چوڑ زمانے دیا بے وکوفہ بدوہ چڑوہ علوہ نلیک کریک اوترا نری سکریپ بکواس کرنے کہ میں پاکستان پہ مزائل چلاؤں گا اور پاکستان کو سرما بنا دوں گا وہ سرما پھر تیری ماں پہے گی بوٹھی بانکار اپڑی ساڑے پاکستان دے چوڑوی کرنل نے اور کسے پلے کھیج نہیں ساڑے تے سگرٹ بھی کیپٹن دیا ڈبیاں اسا انشاءاللہ جس طرح مولانا نے کیا نا نیات اللہ ربانی صاحب نے ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کہو انشاءاللہ یار گال سنو ایک واری انشاءاللہ کہا کہ وہاں کہو انشاءاللہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ ساڑھی فوج بہادرے ساڑھی فوج دلے رے ساڑھی فوج وفادارے ساڑھی فوج انشاءاللہ ایماندارے ساڑھی فوج ملک دی غم خارے ساڑھی فوج اللہ دی عبادت گزارے نبی علیہ السلام دی حبدارے ساڑھی فوج شہدادی وفادارے اولیادی فرما بردارے اور والے دین دی تب ادارے اسی انشاءاللہ فوج دے نالا پولیس دے نالا اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اسی قرآن و سنت دے چندے گھڑ دے آنگے اور انشاءاللہ کفر دیا جڑا سی وڈ دے آنگے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک واری درہ پھر کہا کہ وہاں اچھی آواز رہاں اللہ تیرا اللہ کے شکر ہے ساڑھی کاؤں خدا جاندہ اتنی دلیر کاؤں اہمیں پلیکیج نہ رہنا مدھے کوئی ادھے دلے سے گل آجائے اور مودی پہنڈ دیا ویرا اور ملنگنی ماں دیا پترا جڑا تو اے گل گئی نہ اے کہ پاکستان دے اتھے میں آکے حملہ کر آگا تیری ادھر پیڑی نگڑ آئی ہے تو سان ہوں اے وے اے نا سمجھی اے علوہ کھانا لے نے اے کھیر کھانا لے نے اے نا سمجھی صرف تدور دیا روٹیاں کھانا لے نے اے نا سمجھی اے ککڑ کھانا لے نے اے نا نو کتے موج آگی تے پتر تے نو بھی کتے کچھے ہی نہ کھا جان اور میں جڑی گل کر لگا تیانا سن لو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں ہماری فوج نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑا ہے ہماری فوج نے حدیث پاک کا ترجمہ پڑا ہے ہماری فوج نے نماز کا ترجمہ پڑا ہے ہماری فوج نے رب کی توحید پہ ایمان رکھا ہوا ہے ہماری فوج ختم نبوت کی پروانی ہے ہماری فوج اسلام کی دیوانی ہے ہماری فوج بڑی وفادار ہے ہماری فوج ملک کے لیے کٹنے مرنے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ ہماری فوج کا مددگار پروردگار ہے انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا پاک فوج سے رشتہ کیا شیر پاکستان مولانا منظور احمد سے رشتہ کیا جرنال علیہ حدیث مولانا منظور احمد صاحب دیر جیڑے نے نا دیل آوئے نا دیلارو قرآن نا حدیث پاک نا جوڑیے وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَةِ وَالْفُسُوكَ وَالْإِسِيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اجنہ کرو میرے باری بھی سبحانہ لکھو مولانا کی ناؤ گجرانے دے ساڑے پوٹوی صاحب مولانا محمد اکرم اللہ پوٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کیسا پیارا خطاب کیتا ہے کیسا پیارا خطاب کیتا ہے کتنا بے مثال باکمال تے لا جواب خطاب کیتا ہے امان دریجی کہا لے واقعی کئی بندے اڈے بے وکوف نے اوہ جی اوہ بی بی تے بی بی کی پہراندی جوتھی ہے کیو اے نا کوئی قیب بے کسے وقت اے نا آکھی چالنی روب نہ پا جوتھی ہے چینے ان جاکیاں انہیں گئے چلوے پرا مرسلی پرا اے بالکل اے پلیکیج نمالے جائے اے ہو جے کام جیڑے اے گلنا جگیاں نہیں اے دے جاہلا نا انداز اے دے بڑا بے اودا انداز نا 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 محبت تے پیار دی زندگی بیرے دوستو دین والی زندگی بناو قرآن والی زندگی بناو حدیث والی زندگی بناو ایمان والی زندگی چینے تے کرار والی زندگی محبت تے پیار والی زندگی بناو انشااللہ ہوتا Allah لہرہ بے رہا خیرہ ہو جانگیاں سنو صحابدے دل بڑے ساف سان میں انشااللہ دل دے بارے دل دے بارے چند گلہ کرنی ہے چھوڑو قرآن پاک دا فیصلہ اِنَّ الَّذِينَ يَغُزُّونَ سُوَاتَهُمْ اِنَّ دَ رَسُولِ اللَّهِ اُولَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَانَ قرآنِ قرآن رب رحمان نے فرمایا لوگوں اللہ فرما دے میں اپنے مصطفیٰ دے دلان دہ امتحان لے لیا رب فرما دے سارے دے سارے کامیاب سارے دے سارے کامران اُتْو وی سونے وی چون وی سونے میرے مصطفیٰ الاسلام دا ایک ایک یار اُتْو وی سونہ تے وی چون وی سونہ حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یاران دیگال کران تو جو فرمایا دھلا دے بڑے صاف اور نیشتہ دے بڑے پاک انہ ملا مالو بنیات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک ایک یار نیت دا صاف دل دا پاک حسنین دنانے نال جن پکیاں لائیاں نے صحراب دیر صحراب دیر عب دی صحراب رب رب صحراب صحراب دی جگے اندر او نائز تا پایاں نے مکہ دی یدائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیاں مکہ دی یدائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیاں چک فقیریے والے ہو سنو مکہ دی یدائیاں دے ہی سیوچ نہیں آیاں جو دائی حلی مانے لوگو عظم تا پایاں نے سوڑے دیاں سوڑے دیاں آکا دیاں مکی دیاں مدنی دیاں سوڑے دیاں زلفاندی کی صفت بیان کراں سوڑے دیاں زلفاندی کی صفت بیان کراں خود رب سچے لوگو جدیاں قسمہ چاہیاں اچھی عواز نر مل کے کہو سبحان اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میں دھلیری بیان کراں میں سونے دی وفا بیان کراں میں سونے دی جلوت بیان کراں خلوت بیان کراں اکھا مبارکہ نو بیان کراں دل پاک نو بیان کراں نیت صاف نو بیان کراں قدمہ پاکہ نو بیان کراں میں حتہ مبارکہ نو بیان کراں پاک پیغمبر الاسلام دی جلوت بیان کراں خلوت بیان کراں میں صبر بیان کراں میں بادری بیان کراں میں وفا بیان کراں میں دھلیری بیان کراں میں جہاد بیان کراں میں نماز بیان کراں میں نکابہ دے رب دی قسمے ہر حال دے اندر ہر عمل دے اندر سونے دا عمل لا جواب مدینے والا ساری کائنات دا نواب صبح ہر لحاظ نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھی ساتھ پاک اللہ کریم نے عالی عرفہ بہترین بنایا سونا بنایا سنو ذرا میرے دوستوں گوھر کرنا تو اجو فرمانا ذرا اللہ کریم نے صحابہ اکرام دے دلان دے بارے اعلان فرما پتری تھوڑی جی ایک کو کھول دے تھوڑی جی ایک کو ممول لیجی کھولنی ایک کو تھوڑی جی اللہ سبحانہ وآلہ ارشاد فرما دے سنو قرآن پاک رب تعالیٰ دا بس رب تعالیٰ دا فیصلہ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ دے امان دا تذکرہ کر دے ہویا مالک کائنات نے فرمایا لوگوں ایسے پیارے دل میرے سنے نبی دے یاران دے اولائے کا کتبہ فی قلوبہ ملیمہ ایسے پیارے دل تے سنو نا دل کردہ قرآن پاک دی آیت سنا کے گلہ کے چلاوہ میرے نبی دے یار ایسے پیارے دل والے ایسے سنے تے ایسے پیارے یار نبی علیہ السلام دے اللزین يتبعون الرسول النبی الامی اللزی یجدونہو مکتوبا اندہم فی الدورات والانجیل یعمرہم بالمعروف وینہاہم آن الملکر ویہل لہم الطیبات ویہرم علیہم الخبائس ویدونہم عسرہم والاغلال اللہتی قانت علیہم فاللزین آمنوا بہی وعزروہ ونسروہ وطبعن نور اللہتی انزل ماہو اولائکہ ہم المفلحون واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاؤں اور میرے دوستو میرا دل کردہ نبی علیہ السلام دھلاندہ علاج کر نواز تے آئے سارے ملکے بولو دل کی نیعتا کیتا ہے اچھی بولو دلاندہ کبزہ کی دائے اور اینا دھلاندہ علاج میرے پاک نغمبر علیہ السلام تھی سات پاک کر نواز تے آئے رب نے سوڑے نو طبیب بڑھا کے کہ لیا سوڑو قرآن پاک واتسیمو اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاؤں واتسیمو بے حبل اللہ جمعیم ولا تفرقو قرآن اے قرآن میرا دل کردہ ایٹ ٹائم بڑھا ہو گیا میں قرآن بھی پہنچ زیادہ پڑھا تاکہ لہرہ بہرہ خیرہ ہو جان اللہ کریم نے فرمایا واتسیمو بے حبل اللہ جمعیم ولا تفرقو وذکرون مطلعہ علیکم اذ کنتم آدان فالل فبین قلوبکم فاسبحتم بے نعمت ہی اخوانا مطلعہ ایلان فرمارے ان اللہ ہشترہ من المومنین انفسہم وعموالہم بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حق فی تورات والینجیل والقرآن ترجمہ سنا دیا ترجمہ صحابہ دیتیاں نہ جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرود بے کمال دیتے نے آواز نہیں آرہی تھاک گئے ہو تو میں بس کر دیا میرا پہی کبال آگیا تیانل سننا میرے دوستوں سارا علاقہ جو جمع ہویا کیسے تسی پیار والے ہو توجہ فرما صحابہ دیتیاں نہ جانا نہ لے مال دیتے نے تائیوں رب نے میرود بے کمال دیتے نے ہب شنو ویغ لو زارا وی نہیں ڈولے آ کوڑے آنتے لیٹ کے اوہ ہولین جے بولے آ کوڑے آنتے لیٹ کے اوہ ہولین جے بولے آ کنے سانو کیسے سانو کنے کنے کیسے 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 سانو حوصل بیلال دیتے نے تائیوں رب نے میرود بے کمال دیتے نے اور اوہ نے بیار پیغمبر علیہ السلام دن آلک ایسی محبت کیتی سان علیہ زہیر صاحب ماشاء اللہ یزدانی کیسے سو واللہ سی سنٹر علی آباد واللہ آئے فرما رہے سان مولانا صاحب اس فقیری چک تو سر کے جائیے جنوی آئیں محبت پیار ویچی اضافہ بیکھے آئے قرآن پاک جو پندہ سن دا ایمان واد سن ایمان مل مؤمنون اللذین ازا زکر اللہ وجلت قلوب ہم گالت دینا دی ہو رہی یہ سارے بولو گالت او بگو اوئے بند دے دیا پترا اہی در تو ہے جو فرما اوزر ایمان مل مؤمنون اللذین ازا زکر اللہ ودلت قلوب ہم ویدہ طلیت علیہم آیات زادت ہم ایمان وعلا رب ہم یتوکلون اللذین یکیمون السلاة ومیم ما رزق ناہم یلفقون اولائک ہم المؤمنون حق لہم در رجا تن ان دا رب ہم مغ فیر تن مر رز کن کریم ایمان سم ویدہ ویدہ ربے کائنات دا فیصلہ آخ کا ملحا کے مین نے فرمایا کانو بھی میرے وال رکھو دل بھی میرے وال رکھو تو آڈے دل میرے وال ہون تو آڈے کانو میرے وال ہون اللہ جی پھر کی ہوئے گا فرمایا تو آڈے دل تے کانو میرے وال میرے اب بندیا میں تیرے وال میں تیرے وال اور سنو نا قرآن پاک میرے دوستوں تے آن نل سنو گے تے دلان و سکون ملے گا ایمان وعدہ جائے گا ولا صدقے جاما سنو قرآن ولا بے قول شائر وا قرآن میں تیرے تو صدقے جاما ولا بے قول شائر کلی لما تؤمنون ولا بے قول کاہن کلی لما تذکرون تنزیل عرصوائی توں بچانوków consistently تباہی توں بچانواش سو大 بربادی توں بچانواز سوال خرابی توں بچانواز سوال کفر توں بچانواز سوال بے قیراتی کولوں بچانواز سوال جم لہران واسطے آئے تاہی تھی اللہ نے سونے کو لوں اعلان کروایا سنے آئے ذرا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ میرا دل کردہ ٹیم جو میں زیادہ ہو گیا میرا رب سونا میں نو تفیق دے میں قرآن بھی زیادہ سنا دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ اِلْنَ الْبَاطِلَ کَانَ غَوْقَ اور میرے دوستو مولانا نیت اللہ ربانی صاحب نے مولانا محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب مولانا توصیف و رحمان ڈوگر صاحب حضرت مولانا عدیل جٹ صاحب اِنہ نے میرے دوستو ساڑے اِمَان نُو گھرمہ دیتا ہے مولانا نیت اللہ ربانی صاحب مولانا یا عمیر صاحب حافظ سلمان ربانی صاحب علماء اکرام پھر میں کیوں نہیں عید پڑھا میں آج موقع جویں تڑپایا تو آنو وَلَا قَدْ نَسَارَكُمُ اللَّهُ اچھی بولو پھر بولو سن دے جاؤ قرآن پاک وَلَا قَدْ نَسَارَكُمُ اللَّهُ بِبَدْ رِوَانْتُمْ عَزِ اللَّهُ فَتَّقُ اللَّهُ لَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور صحابہ کی دے دلان دے صاحب سن حافظ سلمان وے تھے کہا تو اور رب نے یاد کرا دی تھی لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ اَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِئُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سُنو ذرا اور کہا سنا ماں ایمان تازہ ہو جائے قَمْ مِنْ فِيَةِنْ قَلِيلَةِلْ قُرآن تیرے تو صدقے جوان قَمْ مِنْ فِيَةِنْ قَلِيلَةِلْ غَلَبَتْ فِي آتَنْ قَسِیرَتَنْ بِي اِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا صَبِرِی کیسی پیاری جماع سونے دے یار پھر صدقے جوان ایٹے وفادار میدان سجایا دین دی خاطر وے اخلطن سو تیر اچھی بولو ایک بار دس سو تسری ٹیم کی ہویا ہے دو چلو دو حاجی یوسف صاحب کیڑا میرا مدلہ ستارہ مچ گئے کشوینی وجہ آ جا کے چونگے جو وجہ کی ہے دو وہ بھی پورے نہیں پونے توجہ فرمانا جنب توجہ فرمانا میدان سجایا دین دی خاطر وے اخلطن سو تیر کافرہ دے امامان اٹھایا رب دے شیر دلیر میدان سجایا دین دی خاطر وے اخلطن سو تیر جو ذرا میرے والد توجہ فرمایا جی صحابہ کیویں کھلو تے ہائے ہائے کیسا سما ہوئے گا کیسا سما کیسا سما ہوئے گا میری پتری میری پتری کیسا سما ہوئے گا کھلو گئے تن سو تیر سینہ تان کو فردے اگے نعرے تکبیر نعرے تکبیر للکار ہے للکار ہے ماشا تیہاں نال سننا چاچا جی محمد یوسف سا بیٹھے چاچا کرامت بیٹھا ماشا اللہ فتح محمد والا چودری شما انہیں جاتا آیا تیہاں نال سننا پروانے آئے صحابہ کھلو تے ہونگے جدو کافران دے سامنے تیہاں کافران دے سامنے ایسے ترہی چاہیدہ ہے اپنے آن دے اگے پیار تے محبت نال آج دی ان کے ساری نال تے میرے دوستو یار بڑھن کے کھلو کافران دے سامنے ننگی تلوار بڑھن کے کھلو وہ کھلو گے تین سو تیرہ سینہ تان کو فردے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جوتیاں چھڑ کے پجے ابو جاہل دی گردن لاکے رکھ دی تیوے جن بھی جیدے پیرا میدان سجایا دین دی خاطر وہ کھلو تین سو تیرہ اس واسطے میرے دوستو گل سوڑے آئے جن زرہ دینہ دے دے ساف سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار دینہ دے اتنے ساف دینہ دے اتنے پاک سن دل ہونا دے اس قدر بے میسال باق کمال تے لا جواب سن بھجا کیسی رابدہ ذکر بڑا کردیں دلانو سر دلانو رابدہ ذکر نال دلانو سکمون پہنگ دیں صاحبہ رابدہ ذکر بڑا کردیں اللہزین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلیٰ جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانت سبحانت مالک نو یاد کریے مالک نو میرے دوستو اس واس تے گال سنے اینج درہ اللہ سبحانہ ہوتا تیرا نام لے آٹھال میں کرنا تیرا نام لے آٹھال تو ہکڑا جاندیاں بلاوانے راڑکے اللہ دی تو ہی دا تذکرہ کریے مالک دا ذکر کریے دلانوں میرے دوستو سکون پہنچے تیرا نام لے آٹھال جاندیاں بلاوانے تیرے نام میری پتری ناچ لائے نو بڑا سر انداز ہندہ ہے بہت بہت شکریہ تیرا نام لے آٹھال جاندیاں بھلاوانے برگیاں بے ہیاوانے تیرا نام لے آٹھال چاندیاں بھلاوانے تیرا نام لے آٹھال میرے دوستو واہر کرنا ذرا توجہو فرمانا مالک نال اے ہو جیہا تعلق ہوئے مالک دے نال اے ہو جی محبت ہوئے جس سونے نا رب نے شان اتنا بڑایا ہے میرے دوستو واہر کرے آجے اللہ کریم نے ساری دنیا ساری کائنات سارے جہان سارے جگنوں بڑایا زمینہ بڑایاں آسمان بڑایاں ستارے بڑایاں چاند بڑایاں سورج بڑایاں ساری کائنات نظر ماری اللہ کریم نو قرآن پاک نازل کر نواز تے کسے دا دل پسند آیا تے بدر منیر دا دل پسند آیا اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل نو پسند فرمایا جے ختم نبود دا تاج پہنایا تے سونے دا سر مبارک پسند آیا مہ کانا محمد اعبا اہدیم الرجال ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی پھر بولو چھوٹیاں مشینہ بول دیا وڑیاں مشینہ بولو وخاتم النبی میرا دل کردہ پھر میں آت پڑھا پروانیوں سنو مہ کانا محمد اعبا اہدیم الرجال علیکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ وکان اللہ بکل لیشین علی ایم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے پھر ترجمہ کر جاؤں سنو ذرا ختم نبوت دسال آر آیا ختم نبوت دسال آر آیا نبوت دے بو نو ہے مار آیا ان بعد وچ نبی جگتے آ کوئی نہیں سک دا جہان نا دی رحمت کہا کوئی نہیں سک دا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سک دا تے گل سن والی جے شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگو کمر کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سک دا نبی جی دی عظمت نو پا کوئی نہیں سک دا جی اللہ نے مقام محمد الرسول اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نو عطا فرمایا اور میتھے گالوی کرنا چاہنا اسی بہادر نبی دے من وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سابر نبی دے من وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ یللہ نو کیڑی گال پسند آجائے میں صدق جام نبی علیہ اسلام آخر تے تشریف لے آئے سابر بڑے سان بہادر بڑے سان صدق جام حوصلہ بڑا سبر بڑا بہادری بڑی وفا بڑی دلیری بڑی حوصلہ بڑا حمد بڑی میں آج جس گال دا میں دونوں دسل لگا تجربہ جس جلسے میں جو آخری مولوی دی تقریر ہو ہے انہوں سبر ضرور کرنا پہندہ ہے انہوں سابر بھی بڑھنا پہندہ بہادر بھی کیوں اس سونے دے مننن والے جیڑا سب تو خیرتے آیا ہے بہادر بھی سب تو زیاد آتے سابر بھی سب تو مقام مصطفیٰ حسمت مصطفیٰ سیرے پاکستان مولانا منظور مسام جیڑا یار نو ستاوے اور رقیب کا دائے جیڑا مرز نا دس سے اور طبیب کا دائے دیلا وے چہ جو نا چاک فقیریے والے پروانے اردہ گرہ تو آن والے دیلا وے چہ جو نا وسے حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نا وے کہے خطیب کا دائے مہر ہر تکبیر اللہ حق حسل کے اہل حدیث چرنیل اہل حدیث مولانا منظور مسا حافظ صاحب دے اے پسندیدہ شیر نے حافظ مرز نا دسے و طبیب کا دائے دیلا وے چہ جو نا وسے و حبیب کا دائے موقع ٹیم جو نا وے کہے و خطیب کا دائے اللہ سارے مولویاں تے اپنی رحم تا فرما دے اچھی آکھو نا آمین میرے دوستو میتھے گال کرا اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت نا گال گھر میتھے گال کرنا چاہنا ساڑے دلان دے اندر صرف رحم دا ڈار صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ہی ڈر پایا سنو ذرا قرآن پانگ دا فیصلہ سنلو دلاؤ تے قبضہ رحم دائے لو اللہ اللہ فبین اہم میں صدقے جاو یہ میرے مالک فیصلے اور نبی لے سلام دی دعا سنلو پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا سارے جہان تو دل پاک ساری دنیا نڑ والا سارے جہان نڑ نرالا سونا کالی کملی والا تے میں صدقے جاو دعا کر دینے اللہ مجل فی قلب نور یا اللہ میرا دل نور نور کر دے اللہ میرا دل نور نور کر دے اللہ میرا دل نور نور کر دے لوگوں خدا را میں اپیل کر آنگا قرآن نال اپنا تعلق جوڑ لو حدیث پاک نال اپنا تعلق جوڑ لو اور سنو میں تو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دا ایک حور فرمان سنانا چانا تیان سنے جدر جیڑا پندہ صرف رحمان تو ڈر دے اللہ پاک دے دل ویچ جہان دے ڈر کٹ دے دے سبحان اللہ اللہ تیرے کم و اللہ چاچا جی کرام جڑ صرف دا ڈر آگیا کہ اے شیر ضرور پڑھنے سنے آج در و اللہ میں جا رہے سا سفر کر رہے سا میرے مالک نے میرے کڑوے شیر بنوا دی تے اپنی رحم دے نال و اللہ تیرے کم اول اول تو مراج انوکھے انوکھے اے والا تیرے ملے اے والا تیرے کم اول نبی رسول پیغمبر آئے پر سونے مدنی تُسا آخیر تکلے اے والا تیرے کم اول میرے مالک سونے میں تیری ذات تو صدقے جا سب تو پاک دل کدا محمد الرسول اللہ بولو 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 سل اللہ دل پاک نیت صاف دل پاک کردار بڑا آلہ تیجے گال آئی خوب سورتی دی گال تیجے سن روایت کر اندہ ہے جابر سہارا روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پہ آرہ چنہ چود ویسی تی کوئی کوئی ستارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو نانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو نانو تک دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مد حمد سے آیا میرے مد نید مکھڑا سونا نظر آیا سلاللہ علیہ سلاللہ دنیا پولی پھر دی گال پتہ کدھو مان دی سنے آجے مولا بڑا غفور مولا مولا بڑا غفور رحیم ہے تُو تیرے احمد کر دے آدھر آنا اکنا آئے نافرمانیاں تیری آسی کر دے پر تُو رحمت دی نظر ہی تک نہ آئے اسی گناہ کر دے سارے تھک جان دے پر تُو بخش دا مول نہ تھک نہ آئے امت سونے بھی سمجھ کے کریں الفت ورنہ جو چاہے کر سک نہ آئے اللہ سان سارے انہوں بخش دے آکھو آمین اچھی آواز سارے مل کے آمین کو چاہ چاہ جیدہ ایک اور آ ڈر رہے پر میں سنا دیا جو کجھ لکھے آ دنیا دا سمان سارا دنیا معاملات سار اتحان کر آئے جو کجھ لکھے آ رچ نصیب سا ڈے اوہی تُو لینہ اوہی میں لینہ تیریا میریا آکڑا کس کارے تُو مٹھے پیڑا میں مٹھے پیڑا سدا آیا تے بکڑا مار ٹرنا نہ کچھ تُو لینہ نہ کچھ میں لینہ جو کچھ گزر نی اپنی جان اتے اوہی تُو سینہ اوہی میں سینہ جو کچھ گزر نی اپنی جان اتے اوہی تُو سینہ اوہی میں سینہ تیرا میرا مسافرہ کیے تھے نہ تُو رہنا نہ میں رہنا اوہی حضی اکم کر جو قرآن سنا جو حدیث سنا جو لوگا نلے حضی پیار کر جو ورکرا نلے حضی محبت کرو مخلوق دی خیر خائی کرو والے دین دی عزت کرو مالک دا احترام کرو پاک اکمبر علیہ السلام دی عزت کرو صحابہ نال وفا کرو اور اسلام دی نال وفا کرو نتیجہ کی نکلے گا اللہ کریم اتنی عزت دے گا تماکہ لاہور ہوئے گا اور علاج لئی تیارہ سعودی عرب تو آئے گا موت رہ آدھے چاہے گی اور جنازہ مسجد نووی چوہے گا تے قبر جنت البقی چوہے گا اللہ علامہ شہید دے درجے بلند کریا خوا جنہ مجمع آواز نہیں اچھی کہو میں تو انہوں سے آدھا آس میں شہی نہیں پڑا چاہن آؤ سنو ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک میں صدقے جوہ صحابہ دے دل کتنے صاحب سن صحاب دے دل کتنے سال سن حدیث پاک دے الفاظ کو انہوں سنا ہوا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی خاطر پانچ نماز پڑھ دے سارے بولو کی دی خاطر اچھی بولو رب دی خاطر پانچ نماز پڑھ دے رب دی خاطر جیڑا بندہ پانچ نماز پڑھ دے پاچ ماد پڑ دے تکبیر اولا دے نال پڑ دے تکبیر اولا دے نال پڑ دے سن تکبیر اولا نال اور بائین یو من چاڑی دن حافظ محمد زہیر سات وز فرمان ذرا اور بائین یو من چاڑی دن تکبیر اولا دن آل پانچ نماز آفقت تو بری کر دے دوسرا اللہ جہنم تو بری فرما دے دا کیا گلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا ایک دن حضرت عمر کہو رضی اللہ رضی اللہ عنہ دے دل چھ بات آئی پتہ کیڑی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دے اندر بات آئی بات کیڑی آئی کہ وفد آرہ ہے جا رہے ہے آرہ نے لوگ جا رہے نے بڑی منور اپنے عزت دیتی میری بڑی عزت بڑے ملنو والے لوگ آرہ نے لوگ جا رہے نے ایک گل دے لے چاہ گئی حضرت عمر نے کی کی تا مشک پانی دی پری اٹھا لئی موڈیاں تھے پروانہ کہنے گا میر المومنین خلیفہ المسلمین جی لیاؤ مشک میں اٹھا ناو فرمایا نہیں 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 اے مشک میں اٹھا مانگا آج میرے دیل جگہ لائی سی میری بڑی عزت تے میں تو اس گل دی رب کو معافی پیا مانگنا منو اتنی گلوی میرا رب معاف کر دے ہائے کتنے عظیم لوگ سن اور کتنے پیارے لوگ سن میرے دوستوں کیسے پیارے لوگ سن آؤ فخر تکبر غرور دل چنائے اللہ بچائے آنکھو آمین اچھی کہو ملکے پیر آنکھو میں اسے واسطے اکثر لوگ کہنو کہی نا راؤ راؤں قرآن پیئے پامے پہنڈا دور ہو بے دین عورت شادی نہ کریے پامے مثل حور ہو ہو ما پیانو کدی برانا کریے پامے انہ دا قصور ہو ہو اور کدی انہ یار نہ بنائیے جدہ وئی فخر تکبر غرور ہو 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 اور غیارت دامن نہ چھڑیے بندہ جنامی مجبور ہو ہو منظور گل عوضوں بندی جدو راضی رب گفور ہو جب تک مالک میر بان ہو ہو بلو گل بندی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دائے کہو اور فرمان سن لو پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دیکھو لیکن آن والا آیا نبی مکرم علیہ السلام دیکھو آن والا آیا کہیں دائے سونے ہو میں برائی دی اجازت دے دی تھی جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات میری سرکار نے فرمایا میں جواب دے آنگا آپ نے فرمایا تیری امی نال تیری خالہ نال تیری مشیرہ نال رشتے گنے نبی علیہ السلام نے اگر ان کوئی آئی کریں گا کسے دی ماں کسے دی خالہ کسے دی مشیرہ ہوئے گی نگالتی سمجھا گئی بڑا شرمندہ ہویا سونے دعا فرما دی بدر منیر علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اتنا اللہ دا پیارا بن گیا مدینے دیا گلیا میں جو ٹردا سی ہر کار وڑا کئی نازی اللہ میرا پتر بھی اے ہو جی بنا دے دعا کی نے کی تھی محمد الرسول اللہ آخو سل اللہ علیہ وآلہ سلم دعا نبی علیہ سلام دی زاد پاک نے فرمائی میرے دوستو میں بار بار ارض کرانگا شیطان دے آکھے نہیں لگنا شیطان جڑا پٹھے پاسے لے جاندہ تے سنو قرآن پاک دا فیسلہ یا ایوہ اللزین آمن دخلو فی سلم کاف ولا تتبعو خطوات شیطان انہو لکم عدو مبین اس واسطے دوستو اپنے دل قرآن نہ لالو کیلی ہے پروانے اپنے دل قرآن نہ لالو تن رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماں پے دنیا اس گل نو جان دی نہیں جان دائیں اللہ پے تن رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماں پے ماں پے آن آل بہار آن بڑیاں فبڑ ویڑے تن رنگ ماں پیاری دے نین ادھوں تک ساؤں دے نہیں جب تک پتر خیر نال گھر آن دے نہیں سلسلہ جاری رہند مفت دعا آدھا سلسلہ جاری رہند مفت دعا آدھا آدھا دیر نہیں دے سکتا کوئی ماں آدھا دیر نہیں دے سکتا کوئی ماں آدھا پتر ماں دی گود ویچ جدوں بیندہ اے بڑا خوش ہندہ امی جی امی جی کہندہ اے حساب نہیں کوئی لا سکتا اس دے اچھا آدھا دیر نہیں دے سکتا کوئی ماں آدھا ماں پیاری لوک جدوں فوت ہو جان دی اے اولاد اتے بڑی پاری از میں شان دی اے اندازہ نہیں کوئی کر سکتا اولاد دیا ہاں آدھا دی نہیں دے سکتا کوئی ماں آدھا مرزور نے لوکو دنیا تے گل ازم آئی مرزور نو لوکو پیاری ماجد یاد آن دی شفقت پیار محبت بڑا ستا دی اے میڑا یاد آن دین ایک سلام واندھا وقت یاد آن دین ایک سلام واندھا دی نئی دے سکدہ کوئی ماں واندھا باپ باپ دی عظمت نو جان دا کل زمان آئے فرما گیا سونا حسن حسین دا نان آئے باپ آخری اللہ نے کہو سل اللہ علیہ وآلہ وآلہ باپ باپ دی عظمت نو جان دا سابر ہے پتر نو تھا پی دے پتر بہادر ہے رب دی سون جگ اتے جرت وکری دنیا پھر لاب باپ دی شفقت وکری الحمدللہ رب العالمین والآق بطل المتقین وسلم وآلہ رسول کریم اللہ صلی علی وآلہ نو محمد کم صلی تعالی عبراہیب وآلہ عبراہیم ahlah má مجید اللہ مبارک تعالی محمد وآلہ má محمد کر بارک تعالی عبراہیم وآلہ عبراہیم آلہ کھ عبراہیم مجید اللہ منصر اللی سلام ان والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین ربنا افر لنا ولی اخواننا اللہزین سبقونا بالایمان جنہ جنہ دوستان رکے کر لینے دعا واسطے اللہ سارے اندھیاں ساریاں حجات پوریاں فرمائے کی ٹائی بات گئے نہیں مولانا شہادت اللہ حافظ شہادت اللہ وٹو صاحب دے ابو جین واللہ صحت کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور بھی جیڑے بیمار نے اللہ سب نو شفاہ دے مولانا سرور سہل صاحب نو اللہ صالح بیٹا عطا فرمائے کی ناؤنا دا بابا جی قاسم صاحب نو اللہ صحت کاملہ عجلہ دے اور اللہ حج بھی کرائے عمرہ بھی کرائے آخوا بھی اور ایک پروانا ویادہ کہہ رہے ہیں کی ناؤنا محمد حسن اور یاسن دونا دے باست شادی یا اللہ دونا دا بیاء کر دے اللہ دونا دا بیاء کر دے آمین محمد حلی دا بھی یا اللہ کرنا کر دے یا حیو یا قیوم بن رحمت کا نستغیس حسبون اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وَطُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوْوَابُ الرَّحِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَاسَحَابِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ اجمعین بِرَحْمَتِكَ يَار